زارہ احمد صاحب دبائی سے پوچھتی ہیں آج کے لیٹرنیٹ کا دورہ ہے زیادہ تر سوفٹ ویئر پیڈ ہوتے ہیں ہر سوفٹ ویئر کو پی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کچھ لوگوں نے بہت سے طریقے بتائے ہوئے ہیں جس سے کسی سوفٹ ویئر کو فری میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو کیا فری میں اس طرح کے سوفٹ ویئر کا استعمال کرنا درست ہے دیکھیں جب کوئی کمپنی سوفٹ ویئر بناتی ہے یا کوئی شخص سوفٹ ویئر بناتا ہے تو عام طور پر ہوتا ہے کہ جو اوریجنل چیز ہوتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ رکھی جاتی ہے یا اس کی قیمت اتنی زیادہ لگائی جاتی ہے کہ متوسط طبقے کے لیے یہ غریب طبقے کے لیے اس کو خریدنا پھر اس کو اپنی استعمال میں لانا یہ ممکن نہیں ہوتا تو ایسے سوفٹ ویئر جو تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا جن کے ذریعے سے اسکلز اور اپنی مہارتوں کو بڑھائے جا سکتا ہے تو اگر ایسے سوفٹ ویئر ہیں اور ان کی کاپی کی جاتی ہے اور کوئی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرے مقصد تجارت نہ ہو عام دنی حاصل کرنا نہ ہو تو اس کی بات فرقہان نے گنجائش دی ہے کیونکہ اگر یہ گنجائش نہ دی جائے تو اس صورت میں جو متوسط طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے وہ تعلیم سے محروم رہ سکتا ہے اپنی مہارتوں کو وہ اچھا یا اس میں نکھا نہیں لاسکتا تو اس لیے بات فرقہان نے گنجائش دی لیکن اگر کوئی اس کو بقاعدہ معاش کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے تجارت کرنا چاہتا ہے کہ اس کی نقل بنا کر اس کی کاپی کر کے پھر اس کو آگے بیٹا ہے اور اس سے وہ عام دنی حاصل کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے جب تک کمپنی کی طرف سے یہ لا ہو نہ ہو جائے اس کے قوانین اجازت نہ دیں